کرتارپور کوریڈور پر سمجھوتا ہو گیا اس سے پہلے کرتارپور کوریڈور پر 23 اکٹوبر کو سمجھوتا ہونا تھا لیکن دونوں دیشوں کے بیچ تاریخ پر سہمتی نہیں بن پائی تھی جس کے ایک دن بعد دونوں دیشوں کے ادھکاریوں نے اٹاری بورڈر کے زیرو پوائنٹ پر ملاقات کی اور کرتارپور کوریڈور سمجھوتے پر دستخط کی بھارت کی طرف سے گرہ منترالے کے ادھکاری سی الڈاز اور پاکستان کی طرف سے ویدیش منترالے کے ادھکاری محمد فیصل نے سمجھوتے پر سائن کی اس دوران وہاں دونوں دیشوں کے کئی ادھکاری بھی موجود رہے اس کے بعد بھارت کی طرف سے اس سمجھوتے سے جڑی جانکاری دینے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں بتایا گیا کہ بھارت کے ویرود کے بعد بھی پاکستان کرتارپور جانے والے تیر تیاتریوں سے بیس ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب چودہ سو بیس روپے کی فیس لینے پر اڑا ہوا دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے اس سمجھوتے کے تحت کرتارپور کوریڈور پورے سال تیر تیاتریوں کے لیے کھلا رہے گا حالانکہ سال میں کچھ دنوں کے لیے یہ بند بھی رہے گا جس کی گھوٹنا پہلے ہی کر دی جائے گی اس کے علاوہ بھی سمجھوتے میں کئی اور باتوں کو شامل کیا گیا ہے جن میں سبھی بھارتی اور بھارتی مول کے تیر تیاتری کرتارپور کوریڈور کا استعمال کر سکیں گے کرتارپور کی یاترہ کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی تیر تیاتریوں کو صرف اپنا پاسپورٹ لے جانا پڑے گا شدھالو کرتارپور کے لیے صبح یاترہ شروع کریں گے اور اسی دن لوٹ بھی آئیں گے کیونکہ کرتارپور میں تیر تیاتریوں کو رات میں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھارت یاترہ کی تاریخ سے دس دن پہلے تیر تیاتریوں کی لسٹ پاکستان کو بھیجے گا اور پاکستان سے منظوری ملنے کے بعد یاترہ کی تاریخ سے چار دن پہلے تیر تیاتریوں کو اس کی جانکاری دی جائے گی بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی نے یو پی کی گیارہ بیدھان سبا سیٹوں پر ہوئے اکٹناب میں بی ایس پی کے ایک بھی سیٹ نہیں جیت پانے کو سانسش بتایا مائیواتی نے کہا کہ ایک شڑی انتر کے تہت بی ایس پی کا منوبر توڑنے کے لیے بی جے پی نے ایس پی کو کچھ سیٹیں جیت پائی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی ایس پی حریادہ میں کوئی سیٹ نہیں جیت پائی لیکن پارٹی کا ووٹ شیئر بڑھا ہے مائیواتی نے ٹویٹر پر لکھا کہ بی ایس پی کے لوگوں کا منوبر گرانے کے شڑی انتر کے تہت بی جے پی کے ایس پی کو کچھ سیٹیں جتانے اور بی ایس پی کو ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دینے کے پارٹی کے لوگ اچھی طرح سے سمجھ رہی ہیں وہ ان کے شڑی انتر کو فیل کرنے کے لیے پورے جی جان سے ضرور جھٹیں گے مدی پردیش اور چھتیزگڑ میں ہوئے ویدھان سبھاج اپچناو میں کانگریس امیدواروں کی جیت پر پارٹی کارکرتاؤں نے جم کر جشن منایا مدی پردیش کی جھابوہ اور چھتیزگڑ کی چطرکوٹ ویدھان سبھاج کی یہ سیٹیں پہلے بی جے پی کے پاس تھیں لیکن کانگریس نے اپچناو میں جیت درش کر ان سیٹوں کو بی جے پی سے چھین لیا جس کے بعد بھوپال میں کانگریس کارکرتاؤں ہاتھوں میں پارٹی کے جھنڈے اور مکہ منتری کملناتھ کے پوسٹر لے کر سڑکوں پر اترے اور جم کر نارے بازی کی جھابوہ سیٹ جیتنے کے بعد 230 سیٹوں والی مدی پردیش ویدھان سبھا میں کانگریس کے پاس 115 ویدھائے کھو گئے جیت سے اتساہ میں آئی کانگریس نے مدی پردیش میں جنتہ کے حط میں کئی کام کرنے کا دعویٰ کیا اور جھابوہ اپچناو میں مکہ منتری کملناتھ کی محنت کو جیت کا کارن بتایا جھابوہ اپچناو میں جیت کی خبر ملتے ہی کانگریس کے کئی نیتا اور منتری بھی مکہ منتری کملناتھ سے ملنے پہنچے اور انہیں مٹھائی کھلا کر بڑھائی دی جس کے بعد کملناتھ نے جھابوہ کی جنتہ کو نراش نہیں کرنے کا دعویٰ کیا کانگریس کی سرکار پر وشواس انہوں میں جیت کیا ہے میں جھابوہ کی لوگوں کو کیا نہ چاہتا ہوں کبھی ملنے پہنچے